سلام علیکم جی جناب میں ہوں آپ کی رائٹر ایس مروہ مرزا اور لے کر آ چکے ہوں در اشکرم کی لاسٹ اپیسوڈ کا پارٹ 3 بہت ہی پیاری ہے تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹسٹارٹ نئی خوبصورت سی سہر فلک پر پھیلنے لگی تھی سلوہ کی آنکھ ناک کے قریب سے آتی سون دی مگر اندہائی تیز ساپ چنجہ اڑتی خوشبو پر بکری ایک گھنٹے تک دونوں کی پاکستان واپسی کی فلائٹ تھی اور رات سلوہ نے علام لگایا تھا جیسے ہی ہواز پیدھار ہوئے ساتھی علام بجا جس پر سلوہ نے کروٹ بدل کر ہاتھ فون تک لے جاتے بند گیا تو آنکھیں کھلتے ہی ساکن ہوئی گاہ سائیٹ ٹیبل پر پڑے گلدستے پر جا کر محملی ہوئی پورا روم ریڈ روز بکی سے سجا تھا پر پور جاگتے ہی وہ مسکراتی اٹھ پیٹی روم کے روف پر بے شمار ریڈ اور کولڈن بیلونز بھی اپنے سنہری داگے لٹکائے چپ کے تھے اور سب سے خوبصورت چیز ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا خوبصورت مینی کیک سلوہ کی اندر باہر تکہ سودگی اترنے لگی خاص ہونے کا احساس ہمیشہ سے جسمو جہاں کو تازگی دیتا تھا اور وہ تو سکھی سے ہمیشہ امید سے بڑھ کر پاتی آئی تھی تو امیدیں پہلے ہی بہت آئی ہو چکی تھی جا گئیں ہیپی برڈے میری کیوٹی پائی اس دان جو شاور لے کر نکزک جلوے بکھیرتار ریڈی ہوتے روم میں انٹر ہوا سلوہ کو کملے کی حبصورتی میں میں بہت دیکھے فورنن سمیٹس کی جانے با کر بہتے اپنی سوئی سوئی صدمے میں دودھ سلوہ کو کمر میں ہاتھ ڈال کر گسیٹے اپنے سینے کے قریب سرکاتے رانائیوں کی ملکہ کی پیار سے جب ہی چومی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا آج میری برڈے ہے آپ کو کیسے یاد رہ گیا سکی یہ سب بہت حبصورت ہے یہ آلسو لکھ سو ہینسوم وہ اس کے لنس کی حسود کی پر آنسوں کو بھرپور سمالتی کامتی سی آواز میں بولی جو دل و جان کی توجہ سلوہ پر ٹکائے ہوئے اس کا حیران و مسرور ایک ساتھ ہونا دیکھ کر اپنے سرپرائز کے کامیاب ہونے کا یقین کر چکتے ہی وہ خوشی کا دوسرا نام بن گیا آپ میری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہیں تو آپ کی برڈے کیسے بول جاتا چلیں کیک کٹ لیں پھر ہمیں نکلنا ہے بکیا سرپرائز آپ کے لئے رات فارم ہاؤس میں سکی نے اس کی بوجل سانسی نرمی سے چمتے بازوں کی چکرن بکشتے حسار سے ازاد کیا اور اٹھ کر چھوٹا سا ہارٹ کیک اٹھا کر سلوہ کے پاس دوبارہ بیٹھا جس پر مائی بیوٹیز ڈے سنہری حرفوں سے لکھا تھا اور کارنر پر ایک چھوٹا سا ٹیڈی کپل تھا جو ای ٹیبل تھا وہ کیک پر فیدہ تو ہوئی پر یکدم ہی صدمے سے سکھی کو دیکھنے لگی سکھی مودو دین دونے دیں سلوہ نے کیک کو دیکھتے روحان سے ہوتے کہا جان آپ بہت فریش ہیں ابھی چک کر چکا ہوں اس لئے کاٹیں ٹائم نہیں ہے سکھی کے بہت جملے پر سلوہ کی پلکے سی آرزوں پر لڑتیں نائب لیے سلوہ نے وہ چھوٹو سا کیک کٹ کیا اور میینی سا پیس اٹھا کر سکھی کی ہونٹو کی طرف بڑھایا میری جان آپ کے ہوتے ہوئے میں اتنے عام وے میں کیک تھوڑی کھاؤں گا آپ کھائیں پہلے یزدان نے وہ پیس لے کر سلوہ کو کھلایا جس کی لفظوں کی طبیت سے گبرائی یہ بندہ کوئی مومنٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ یزدان کے موجودگی کے سبب اپنے دل کی دھڑکنیں سینے سے لپٹ چاہتی محسوس کریں مشکل سا سانس بھرے جناب جس بات نے علاو چکا گئی یہ اب تک کی میری سب سے پیاری بڑھٹے بگننگ ہے سکھی میں بہت لکھی ہوں کہ میری زندگی کے دن رات آپ سے وابستہ ہیں سلوہ نے کی انجوائے کرنے کی بیچ دونوں ہتھیلیوں میں یزدان کے کالر مٹھی بنا کر جکڑے محبت سے کہا لہجے میں بے پناہ چاہت تھی انڈنگ اس سے سو گناہ مزیدار ہوگی انڈلیس انڈ یس تھینکیو مت کہا کریں یہ میری خوشیاں ہے سلوہ جو میں بھرپور بھینا کسی تکلف کے انجوائے کرنا چاہتا ہوں سکھی نے اس کے ہاتھوں کو پکر کر جمتے سلوہ کی زیرے لپر لگی آئسنگ آگے بڑھ کر پورے استحقاق چلکاتے لند سے مٹائی تو بلش کرتی ہاتھ چھوڑائے سکھی سے لپٹ گئی جناب نے بھی اس قدر نائنصافی پر ہوتی ہف کی سلوہ کتنے شدید گلے لگنے پر وار دی چلیں اب تیار ہو جائیں نکلنا ہے ہمیں میری جان یزدان کی تاقید پر وہ فوراں سے مسکراتی اٹھ کر بڑھ سے چھلانگ مار کر اترتے باگی تو یزدان نے کیک اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھا اور ہوت اپنا پلیزر اٹھا کر پہنا جبکہ دوسری طرف شرنائل اور جمشید کی بھی اچانک ہوتی واپسی بھی رزوان صاحب کے لئے تب سرپرائز بنی جب جمشید نے صبح صبح اپنے اور شرنائل کے آنے کی حبر تایا تایا جان کو دی میں تو تمہیں گلے لگانے کے لئے ترس رہا ہوں میرے بچے خیر سے آؤ سلمان اور شاکرہ کو ابھی بتاتا ہوں دونوں کے پیر زمین پر نہیں لگنے آجاؤ میرے دل کے ٹکڑے فون پر ابھی بھی ان سے بات نہ ہوئی کیونکہ جذباتیت نے لہجہ رندھا دیا تو جمشید نے بھی رسان سے مسکرا کر اجازت دی بیٹ ان کی دو گھنٹے تک تھی جمشید اور شرنائل نے ارپورٹ جانے سے پہلے سمیر ہان کو بھی بھائی کہنا تھا تب ہی دونوں نے بریک فاسٹ بھی باہر کرنے کا پلان بنایا جمشید واپس اندر پہنچا تو شرنائل لانچ مرر کے سامنے کھڑی آئی لائنر لگانے میں حلکان ہو رہی تھی اس کی بنا بھی چلے گا خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو جمشید نے پیچھے سے آ کر حسارنے پر وہ اس کی پیٹ پر بندے ہاتھوں کے گرفت کے ساتھ کاندے پر جمی اس کی ٹوڑی کا لمس بھی محسوس کر رہی تھی اوپر سے جناب کی فکر مندانہ ڈانٹ اور رو تک تپرش جگاتی نگاہیں واللہ ظالم تھی مجھے آئی لائنر پسند ہے ایک تو تم نے صبح صبح جانے کا بتا کر جلدیاں دلوائیں اب تیار تو ہونے دو اور ادھر آؤ کالا ٹیکہ لگاؤں تمہیں کسی بھی طرح کی نظر لگنی ہے تو مر میں نے جانا ہے وہ جلدی سے اس کے حسار میں مچھر کر پڑھ لی تو جمشید کے غصے سے گھونے پر دبا دبا مسکرائی اب شنائل کتنی بار کہوں ایسی باتیں مت کیا کرو نہیں لگتی تمہارے اس خور پڑے کو نظر مت اڑاؤ مجھے ہماؤں میں اس کی ڈانٹ پر عاشق کر دینے کی اہلیت رکھتی تھی لگ گئی تو کہاں جاؤں گی مجھے تو اس دنیا کی سب سے پیاری محلوق تم لگتے ہو اس کے کان کے پیچھے انگلی کی پورٹ پر لائنر کی سیاہی لگا کر ٹیکہ چپکاتی ساتھ لپسی لات بھی کر گزری سب کے پاس تمہاری آنکھیں نہیں ہیں شنائل وہ اتنی محبت پر گھبرا جاتا تھا شکر الحمدلیلہ ورنہ میں نے جلتے رہنا تھا شنائل نے سکر سانس کھینچنے سی سرگوشی کی پردر حقیقت اس شخص کی خوشبوسوں کی بس کر دے یار وہ اس کی محبت کی نوائیت و شدت پر ہلکان ہوا تو شنائل نے دونوں بازو اس کی گردن میں لپیٹی تھوڑا گبرا رہی ہوں جم تمہاری امہ جب جاتے ہوئے مل کر گئیں تو بس گال سے لائی آنکھیں تک نہ ملائیں ایسا نہ ہو وہ اندر سے میرے جانے سے پریشان ہو جائیں شنائل کے حجے پر وہ اس کی طرح بازو لپیٹے ماتے سے ماتہ جوڑے بند آنکھیں کیے مسکرائے وہ تھوڑی شرمندہ ٹائپ تھی کہ اولاد ان کی ہوں پر سمحالہ تم نے تم بھی وہ جسے بہت برا بلا کہا تم ہوت دیکھ لینا جن کی حوشی خابردار اگر تم گبرائی وہ بہت رسان و چات سے شنائل کے حدشوں کو دور کرتے سے دیکھنے لگا جس کا دل جمشید کے دلاسوں سے بہت مضبوط ہو جاتا تھا خوبصو تم میرا ہاتھ پکڑ کر رکھنا اور سنو تم نے روز بائک پر مجھے گمانا ہے پرامس کرو اس کی تنی سے خواہش پر دل تک راضی ہوتے فیدہ ہو گیا تم نے اسے بیچ تو نہیں دیا نا جمشید کی آنکھوں کو ہوت پر جرمہ دیکھے وہ گبرائی تمہیں پسند ہی کیسے بیچ دیتا وہ یکتم ہی کھل کھلائی اوف شکر ہے اوکے مطلب آج سم نارمل ہزبن وائٹ کی طرح رہیں گے وہ اپنے ارمان بتاتی کوئی اور ہی شنائل بن گئی خوبصو نارمل مطلب سب کچھ نارمل گرل وہ اس کی جتانے پر سرخ روح ہوتے حسار سے نکلنے لگی جب جمشید نے اس کا فرار ناکام کیا اور اس کے سینے میں جذب کرنے کی حد تک لوگ کیا چپ کے ہوئی وہ بیچینی سے بولا شرما رہی ہونا پاگل شنائل کو گلابی گلابی ہوتے دیکھ کر وہ بے کابوسا ہوا نہ شرمایا کر جہان پر بن جاتی ہے اس کی جا لائن پر محبت پرہ لمس بخشتے ایک گلابی ہونٹے کو بخش دیا گیا اور جب پیچھے ہوا تو وہ ایسی نظروں سے گور رہی تھی جو سملنا مشکل کر سکتی تھی اوکے اوکے مائی مسٹیک میادم پلیز فینش یور ورک وہ اچھے پن کر ڈراما کرے پیچھے ہوا تو اس کی وارفتہ نگاہوں کے محور میں ہو کر شنائل سے لائنر تک ٹیڑا ہو گیا پر وہ یوں شرمایتی گھبراتی اور مسکاتی ہوئی آج رمشید احمد کے دل کی دنیا اچھے ستہہ بالا کر چکی تھی پھر دونوں سمیر حال سے ملنے پہنچے جس طبیب جس حبیب نے ایک بار پھر ٹوکرا بڑھ کر الفت و محبت کا اس دل و جان تک لگ جاتے کپل پر نچھاور کرے خوشی خوشی آفیت کی دعائیں دیا اللہ کی امان میں رخصت کر دیا اور یقیناً اب دن دو کی زندگی حقیقی امانوں میں سورنے والی تھی لیزی و نرمین بوس لیڈیز اپنی فریگرنس سٹور موجود تھی اور ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں دوروں ہی کانفرنس روم میں پر اعتماد اور مدھم سے پیش فارانہ اس قراہت اپنے گلاپی ہونٹوں پر بکھیرے بیٹھی تھی انٹرنیشنل فریگرنس لیب نے نرمین کے فریگرنس برینڈ کو پبلکی اناؤنس کرنا تھا اور یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی جبکہ اس کلیکشن کا برینڈ بیسٹر بھی پیریس کا ہی ایک میل موڈل تھا جو سپیشل آج کی اس میٹنگ میں شرکت کرنے آیا تھا ہمارے معاملات بہت اوشیر سلو بھی سے مکمل ہوئے تو پورے سٹاف سے زنائے برینڈ نامی موڈل نے پرسنلی ملاقات کی یہ ونٹر کلیکشن نوڈ نام سے لاؤنش ہونے والی تھی اور یہ نام نرمین نے اپنی بہو کے اپنے ساتھ بزنس میں شامل ہونے کی حوشی میں اسے ڈیڈیکیٹ کیا تھا جبکہ ساول اور دراب حیدر بھی سیم اسی وقت اپنے اہم کلائنٹس کے ساتھ بزی تھے کراچی کی برانچ اب سے میرے ہانی فادر سمالیں گے امید ہے آپ کو ایک خونہار ویب ماسٹر کے انڈر کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارا اگلا ہانگ کام کا پراجیکٹ اور اس کی تمام میٹنگز بھی کراچی میں ہوگی تراب نے تمام سٹاف کو بریف کیا تو جہاں سب نے گردن گھما کر اشتیاق بری نکاح ساول قریش جی پر ڈالی وہیں اتسامل اس ہانی فادر کے میٹھے نام پر دراب حیدر جتون کی جانب انزیت سے تک نے لگا سر ہمیں ایسے ہنہار پارٹنر کی بہت شردی ضرورت تھی اب دنیا ہیلانے سے ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا پچھلے چار ماہ سے ہر برا پراجیکٹ ہماری ویب ایجنسی تک آنے سے یہ بہت ثابت ہوتی ہے کہ ویلڈش اپنا وقار بنانے کی رامے تیزی سے گامزن ہے بلال تھا جو دراب حیدر کی ایک طرح دائیں بازو تھا اس کی غیر مجودکی میں سب آن لائن ڈیلنگ ہینڈل کرنا جناب کے دبلے کاندوں پر درہ تھا سب ہی مسکراتے ہوئے دکھائی دیئے خود دراب نے برات رانہ انداز میں بلال کا شانہ تھپکہ انشاءاللہ سب نے دراب کے کہنے کے ساتھ ہی بیک بکت اچھی امید اور پہتا یقین کے ساتھ دہر آیا وزید دس منٹ میٹنگ ہوئی اور سب کی کانفرنس روم سے نکلنے پر سامل ایکشن مارتے اپنے ہنی سن کے قریبہ رکے رشک ساتھا ان کے باڈی لینگویج میں دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت پیار عزت مان اور شفقت دکھائی دیتی تھی ساول کے میٹھے سے پور تجسس اس افسار پر ترابہ درجتون جس وقت ایک کلاسی بزنس میل لکس میں کسی بھی شہ پر اپنا نہ ختم ہوتا سہت تاریخ کر سکتا تھا جان نصار سمسکر آیا گویا اس کی وجاہت کو ایسا ترزل تبسم ایک الگ شان اور ترنگ بخش گیا کہ آپ کی موجودگی نے ہمیشہ میرے ادکت کرواہت کو نگلا ہے بڑی you deserve this sweet name thank you for everything میری ممی کون کے حصے کی تیر ساری خوشیاں دینے کے لیے میں کسی کا احسان کاندے پر نہیں رکھتا پر میں آپ کا یہ احسان خوشی خوشی تامر دل سے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں وہ محبت نبھانے اور جتانے میں ماہر تھا ساول نے پکڑ کے اپنے بچے کو آسود کی سے سینے لگایا تو اس کی ہوشبو نرمین کی ہوشبو جیسے دل کو موہنی لگی اور پھر رہی سے ہی قصر ہینسوم سے براغ جدون کی ہمراہ سکول سے آتے چھٹکے جناب نے منظروں میں امرت گول کر پوری کی دونوں بڑے دادا اور پوتے گلاسز لگا کر کلاسی وائبز دیتے ساول اور دوراب کو سیدھا سیدھا امپرس ہی تو کر گئے اوے ہوئے یہ آپ دو بجلیاں کیوں گرا رہے ہیں پلیز آپ دونوں اپنا اپنا خسن سمال لیں پر نہ میں اور بڑی آپ دو کے ہوت جلووں پر پگھل جائیں گے یہ چھٹکے اور بڑھ کے جناب ہی تو اصل آفتے تھی اور دوراب کی چنچال پن پر گویا ماحول میں امرتھے چرارت گولی دوراب نے اپنے ہینسوم سے بھاران کو اٹھا کر اس کی گال چومی جبکہ ساول اور بڑا جتہوں بھی باپ بیٹے سے کان دوں کے گرد بازو ہمائل کر لیتے حسین لگے بابا میں نے کہا تھا نا میں آپ سے بہت زیادہ ہینسوم ہوں بھاران نے اپنی آنک بڑے ناز سے اتار کر اتلا دی جس پر سامل اور بڑاک تو ہنسے تراب نے بھاران کی گردن میں گستے ایسی خردری اور رگڑتے گسیرتے گدگدی کی کہ پوری کانفرنس رومرز کی پھسرتی پیاری ہنسی نے سمہا بان دیا جی میری جان اس میں ذرا شک نہیں کہ آپ میرا کیو ٹو سا ہینسوم ہو میری زندگی کے تین پاورفل پلر میرے ساتھ ہیں اس فقدرہ پہدر سے زیادہ مسرور اور خوش انسان شاید ہی روح زمین پر کوئی دوسرا ہوتا وہ بھاران میں اپنا بچپن جی سکتا تھا وہ ساول قریشی میں اپنی مچور عمر کے ابھی سے مزے لوٹ سکتا تھا وہ ددو کی صورت شفقت اور محبت کی ہر تعریف تسخیر کر سکتا تھا وہ بابا کے ملے واحد لمس کی یاد میں اب تا عمر زندگی خوشی خوشی بسر کر سکتا تھا وہ راک جدون کے اندر اب بیٹے کی موت کا زہم بڑھ رہا تھا ان کے مضبوطی ان کے بچے تھے ان کا حل کا ہوتا دل تھا پھر دو گاڑیوں پر سب ہی نکلے اور اپنی لیڈیز کو پک کیا جہاں سے ایک اور بڑی کامیابی کی نیوز نے وزیل سب کو نحال کر دیا اور پھر رات سکی کے فارم ہاؤس پر سلوہ کی پرڈے سلپریشن میں امرجنسی طور پر سب کو انوائٹ کیا گیا کیونکہ پارٹی کی تھیم کپل تھی چونکہ سب ہی بیزی افراد تھے تو فیصلہ صرف لیزی اور دراب کے جانے کا ہوا اور باقی پلٹون نے پاران سمیت رات بار بی کیوں کا پلین بنا لیا وہی وہ لوگ فارم ہاؤس میں پارٹی کر رہے تھے تو بگیا افراد کیوں کر پیچھے رہتے شاکرہ کا اپنے بچوں کے لیے راہوں میں آنکھیں بچھانا صرف بات نہ تھی بلکہ وہ سچ میں خوشی سے رو پڑی جب جمشید واپس اس سونے گھر میں شنائل کے ہمرا آیا اس عورت نے آج زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کتنی خوش قسمت اور بری ہوئی ہے اللہ نے اسے اولاد کی صورت کتنا نوازہ ہے یہ ہی نہیں اس کے بیٹے کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے جب آنکھوں سے لالج اور حدگرزی کی پٹی ہٹ جائے تو ہر منظر بہت واضح دکھائی دیتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنوں سے اچھا اور مقدر کا دھنی بنایا ہے پھر انسان کے اندر جو شکر اور صبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے انسانیت کی اصل محراج رزوان صاحب کے باری دل کو جمشید نے گلے لگانے نے حلقہ بھی کیا اور محبت سے مزید بھر بھی دیا شنائل اور جمشید کے ویلکم کے لیے سلوہ اور یزدان کا ہونا اور چار چاند لگا گیا اور پھر ربجی کے پاس بھی سلوہ نے کیک کٹا یہ کیک سلوہ کی برڈے کے ساتھ شنائل اور جمشید کی حیرو آفیت قسم واپسی کے ہوشی میں تھا چونکہ سلوہ کے لیے سکی نے فارم ہاؤس میں بھی کچھ سرپرائز پلان کر رکھا تھا تب ہی وہ لوگ ڈنر سے پہلے ہی اجازت لے کر نکل گئے اور پھر رزوان صاحبان اور شاکرہ کی ساری توجہ شنائل اور جمشید پر تھی جمشید کی شنائل کو آنے سے پہلے دی جاتی تسلی محض تسلی نہ تھی بلکہ شاکرہ کا پیار برانداز سچ میں شنائل کے اندر کنلی مار کر بیٹھے سارے ڈر سمیٹ گیا اور پھر ایک سرپرائز وہ بھی تھا جو شنائل کو روم میں جا کر ملا شاکرہ اسے اپنے ہمراہ روم ملائی تو کتنی دیر تو شنائل نے منظر کی دلکشی پر آنکھیں نجب کی میرا جمشید تیرے حوالے پہلے بھی مجھ سے بہتر تو نے سمالا اب بھی اس کی ہر حوشی کا ناتہ تجھ سے ہے میری بچی بس ہم جاتے ہیں تم دو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہو جانے کی بات نہ کرو شاکرہ کا مان لٹانا بہت پیارا تھا شنائل نے اس کرا کر سر ہلایا کیونکہ اگر کچھ بولتی تو آواز شدت جذوات سے کپ کپا جاتی ہر شاکرہ نے اسے آرام کرنے کا کہا اور اس کا اور جمشید کا سوٹ کیس بجوانے کا کہہ چلی گئی جبکہ شنائل اس سجے روم میں کسی ملکہ کی طرح داہل ہوتے روح تک سرشار ہوئی ہاں سردی کے شردت نے ایک بار تو لرزائے برندام کر دیا شاکرہ نے سامان تو بجوا دیا پر شنائل میں ہمت نہ رہی کہ ہل بھی پاتی لگ بگ دس منٹ تک جمشید نے دور اپن ہی کیا کہ گلابوں کے حربوز کی سانسوں تک گلدی چلی گئی یہ جتنا سجا کمرہ شنائل کیلئے سرپرائز تھا ویسی حیرت جمشید کو ہی چہرہ منور ہوا جیسے اتنی ہوشی کبھی بھی امید نہ کی ہو وہ ڈیٹ گاؤن میں اس کاف کو اتار کر سائن رکھے بینا کسی شال اور سپیٹر کے ٹرسنگ کے سامنے رکھ کر اپنا نیکلس اتار دی بقاعدہ کامپ رہی تھی جمشید نے دور بن کے اور اپنی لیتر جیکٹ اتار کر شنائل کے پیچھے آرکتے اس کی شانو پر رکھے لپیٹتے بازو بھی باندھے سرت وجود کو گیرتی حرارت پر شنائل نے آسودگی سے آنکھیں موندیں مسکراہت دی وہ جمشید کی ہشپو کو سانسوں کے امرت کی طرح انہیل کرتی نشید تو لگی اوف میں اس ڈریس میں مرنے والی ہو رہی ہوں جم پلیز یہی رکھو مجھے وہ اس کے حصار میں پلٹیز سے بے ارادہ بہت زور سے لپڑ گئی تو تمہیں علم ہونا چاہیے تھا نا یہاں کس قدر تھنڈ برس رہی ہے فیشن کروالو بس وہ بھی تو مو پھٹ ہونے کا پورا ثبوت دے رہا تھا شنائل نے سر اٹھاتے آنکھیں نکالی پھر اپنے پہلے جم کے ورزن لوٹ آنے پر کہیں اندر تک پسکائی میرے بیک سے میرے کپڑے نکال دو سویٹر بھی ہے دیکھو میرے ہاتھ اتنے سن کے مجھ سے بیک کی زپ تک نہیں کھل سکی فیشن پر کمنٹ بات میں دے لیجے گا مسٹر ہزبن شنائل کے روحان سے اور ساتھ ہی پور ہمار ہونے پر جمشید نے اس کی سردی سے گلابی کھا پیار سے چمتے ذرا گرمائش دی اور دفتن اس جان لیوا سرا سے دور ہوا بے ہود مگر سرشیار سی نگاہ ڈالے پیچھے ہٹ کر نیچے جھکتے بیک کھولے شنائل کا ٹاؤز اور جرسی سٹف شرٹ نکالے ساتھ شال نکالی اور واپس استکایا جو جرک پہننے کے باوجود دھولی ہوڑے کامپ رہی تھی پر باہودہ اس کے آنکھیں جمشید کو روح تک چھیڑھانی کرتی محسوس ہو رہی تھی don't fascinate me وہ اس کے پاس رکھتے اپنی جیکٹ اس کے کندوں سے تارے اس کی نگال سے ناک کی ٹپ مسلتے تمبیحی سبولا ابھی مر رہی ہوں رومنٹک ہونے کی کوئی ہوش نہیں تو شنائل نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لینے چاہے جس پر جمشید نے ہاتھ پیچھے گھینچا جم پلیز وہ منت کر رہو تھی لو جمشید کو اس کے کامتے اوٹو پر ترس آیا ورنہ ہرگز نہ دیتا وہ کپڑے جپٹی ایسے باغی کہ جمشید کا ہمار کہہ کہہ بن گیا شنائل کے واش روم بند ہوتے ہی جمشید نے ایک ستائر شریع نظر اپنے کمرے پر ڈالی شاکرہ نے دنیا جہاں کے پھول لا سجائے تھے جبکہ کمرہ یوں محبود کرتی ہوشبو میں نہ آیا تھا کہ جس بات ہامہ جاگ رہے تھے اما لگتا ہے آپ کو پوتا پوتی کی بہت جلدی ہے بیچارہ کوفت سے آنکھیں چراتا بربڑایا اور ڈریسنگ میرر کے سامنے آخر اپنی ڈیک براؤن ونٹر سٹف شرٹ کے کف لنکس نکال کر کفولٹ کی اور گریبان کا بھی ایک بٹن اوپن کیا کمرے میں خیر تھنڈک تھی مگر جمشید کو نہ جانے کیوں پحسوس نہ ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا پورا وجود نادیدہ آگ میں جلس رہا ہے جس کا طور پر شرنیل کی تھنڈی موجودگی ہو سکتی ہے اتنی تھنڈ میری کلفی بن گئی شرنیل نے جلدی سے چینج کیا اور شالچے سے اپنے تراب لپیٹے روم میں آئی تو جمشید کو ہیرو والا پوز دیتا دیکھے حفیظ سے گبرائی پر اس کا ساتھ ہی بہکا نشیلہ سا نظریں جکانا تمہاری امہ نے تمہیں بنگ تو نہیں پلائی نا کیا نشیلی آنکھوں سے دیکھی جا رہے ہو جم مجھے ڈر لگ رہا ہے شرنیل کو اس کی نظروں کی تبرش کے آگے کمرے میں تیرتی تھنڈ بول گئی یہاں وہ میرے پاس جمشید نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس پر بھی وہ ڈرتی ڈرتی حلق تر کرے پاس آ رکھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لاتھمایا کیسا لگا ویلکم تمہیں ویسے بازوں میں سارے بولا تو شرنیل کی آنکھوں میں ایلو ہی اسی ہوشی چھل کی بہت پیارا میں تو شاک رہ گئی جب تمہاری اممہ نے مجھے تم سے بھی زیادہ زور سے گلے لگایا اور میری گالوں کو بھی چوما ای فیل سو سپیشل ایسے کسی ملکہ کا ویلکم ہوتا ہے سیم فیلنگ پھر کمرے میں آ کر یہ سب میں اتنی پیاری بہو بنوں گی سچی کبھی نہیں سوچا تھا وہ اپنی ہوشیاں شیئر کرے کبھی مسکرائی کبھی درد میں لپٹی اور جمشید نے اس کے ساتھ ہر تاثر دیا تم اتنی پیاری بیوی بنوں گی یہ سوچا تھا وہ ایسے سوال کر کے اسے سیدھا سیدھا بہکا رہا تھا کبھی نہیں میں پیاری بیوی ہوں شنائل کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی ہانا اب اگر تم اس گھر کی ملکہ بن ہی گئی ہو تو میری بھی بن جاؤ اس کی تقاضے کو سمجھتے ہی نظریں اس کی سینے تک جھکا گئی تمہاری تو ہوں نا پھر ناز سے آنکھیں اٹھا کر پٹ سے جمشید کی آنکھوں میں ڈالی نہیں کچھ کہنا پڑے گا اب مجھے پھر بنو گی جمشید کا سنسنی حیز باری لہجہ شنائل کی سانسے بھی باری کر رہا تھا وہ ہر طرح شنائل پر روب رکھتا تھا جسمانی قلبی اور ذہنی کیا وہ بے جان ہوتی بڑھ بڑھائی آئی لیو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیوانگی سے بولا اور کتنے ہی لمحے شنائل سے دوسری سانس نہ بڑھی جا سکی آنکھیں بیک کر اس مہربان پر ٹھہر گئیں جس کی اپنی آنکھوں میں سرہائی گل چکی تھی میں نے وہی کہا جو تم نے وہی کہا جو میں نے سنا پلیز پھر کہنا مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سنا وہ بے یقین تھی اور اس کو یقین دلانے کے لیے وہ اسی پاگلانہ کیفیت میں مسکرائے شنائل کی ٹوٹتی سانس میں اس مرد جا کے لیے بے شکیمتی تھی آئی لیو سو مچ شنائل اس کے ہونٹوں پر ترپی ہوئی نگاہ جمائے ہر منظر ہر سکھ ہر سانس اس اظہار پر وار سکتی تھی جو وہ گھر گزرا تھا You love me سچی نہ وہ اب بھی بے یقین تھی اس کا یقین چاہنا کسی کی چلتی کائنات روک رہا تھا Yes girl I love you وہ اس پر بہت محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پڑے بولا وہ اس کی چھونے نئے الفاظ نے اس کی آنکھوں کی انسیت نے شنائل کی رگ رگ میں یقین بڑھ دیا Again please وہ سسکتی جبکہ وہ ہنس کر اس سے اپنے گلے لگا گیا یہ لڑکی ہمیشہ پاگل کر دیتی تھی نہ جانے کتنی دیر وہ اس کی گلے لگی روتی رہی جمشیت کو اس کے آنس اس کی سسکیاں اس کا دکھ کتنے لمحے ہلنے نہ دے سکا میں زندگی میں کبھی کسی چیز کے لئے نہیں ترسی جم Even ممی بابا کے پیار بڑے اظہار کے لئے بھی نہیں کیونکہ بہت حددار ہوں ان معاملوں میں لیکن you know what میں تمہارے I love you کے لئے بہت ترسی ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی وش پوری ہو گئی You love me وہ روتے روتے مسکرائی تجمشیت نے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور اب بھی سوال میں پاگل ہوئے وہ ہون چھو لیے جن کی آسودگی ان پر گریفت بنا کر ذائقوں میں ٹھلنے کی ترغیب دے رہی تھی وہ اس کی ایک ایک سانس پر محبت کی دستک دیتا رہا اس کے آنسوں کو سکون میں بدلنے تک اس نے شنائل کو ات سے دور ہونے نہ دیا محبت چھوٹی چیز ہے اب تو بہت زیادہ بن چکی ہو You too much special ایسی ضروری سانس جس کے بنا مر سکتا ہوں میں آخری سانس تک تمہیں کسی قسم کی محبت کے اظہار کے لئے ترسنے نہیں دوں گا تمہیں جیسی بھی محبت چاہیے میں دوں گا You make my life شنائل وہ سمحل نہ سکی تھی آج جمشیت نے سے چھوہ ہی ایسے تھا کہ وہ سمحل سکتی تھی نہ سمحل نہ جاتی تھی بہت پر احتیار کھوتا محسوس کر رہی تھی Why you touch me like that I mean so dangerously وہ اس کے اظہار کو انسنا کرے لڑنے لگی اب تک وہ حواسوں میں واپس نہ آئی تھی What جمشیت کی ہسنے پر شنائل نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن سبوچی ہسو مت کتنی مشکل سے میں ہوت کو سمحلتی ہوں اور تم تم میری ساری محنت پر پانی پھر دیتے ہو اتنے ٹچی ہو کر میں آپ کیسے ہوت کو تم سے دور رکھ سکوں گی بولو وہ اس کی رونے پر بکھلایا شنائل کیوں سمحل نہ آئے تو میں ہوت کو ڈونٹ کر رہا ہے ادھر آو پاگل لڑکی وہ اس اپنے سینے میں بیجدار اس کے سر کو سہلانے لگا میں تم سے دور رہ رہ کر تھک گئی ہوں وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سے اس کی تم بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو ڈانٹ کھاؤ گی وہ اس کی ڈانٹنے پر اور جمڈی تو جمشیت حسین سا اپنی اہمیت پر مسکر آیا ہے نہ کرنا وہ جب بہت دیر تک چھپنا ہوئی تو جمشیت نے اس کو بازوں سے پکر کر مشکل سے روبرو کرے گزارش کی اپنے کیا ہے پاگل مجھے وہ سرسل الزام لگاتی پری لگی جسے اٹھا کر وہ دل میں چھپا لینا چاہتا تھا تا عمر کیلئے دل کا کہہ دی you need me جمشیت نے بے ہوت ہوتے اس کی کال پر رنگتے آنسوں پر اپنے ہونڈوں کا لمس بھی کھیرتے پوچھا yes بہت 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 سارا اور وہاں سی ہوئے من میں آئی جمشیت کی سرور ہمکاتی مسکرہ مزید چنائل کو دماغ خراب کرتی محسوس ہوئی تو کس چیز کا ویٹ کر رہی ہو تمہیں کب کا کہہ چکا ہوں کہ تمہارا ہوں پھر یہ تکلیف اور تکلیف کی ہمارے بیچ کوئی جگہ بنتی ہے اس کے الگ سے حد سپردگی کے انداز پر لوٹ ہی تو گئی تمہارا درد وہ پھر رونے لگی تمہارے آگے میرے درد کہاں ٹک سکتے ہیں چنائل تم چھوٹی نہیں ہو تم مجھے اندر تک ہیل کرتی ہو so please heal me like you do وہ ہوشی کی زیادتی کی سنگ روئی روئی سے دیکھنے لگی جو اس وقت اسے دنیا جہاں بلا چکا تھا جم میں ہوت کو سمحل سکتی ہوں ابھی بھی لیکن میں تمہارے ساتھ ہمارے رشتے کی ہر راحت ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں میں فیل کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا اس نے میرے نصیب میں آئے کہاں سے لا کر تمہیں درج کیا کس دیس سے آئے ہو تم شاید جہاں سے اچھی ہوشی آتی ہیں میں بھی اپنی سوشی کو جینا چاہتی ہوں ویسے ہوشی کہہ کر تو دل میں دبا محبت کا توفان بھی کابو کر گئی اتنے پیارے وے میں کوئی اپنا حق کہاں مانگ سکتا ہے بھلا آجا لوٹ لے مجھے میرا خود پر رہا سا ہے تیار بھی چھین لو گھر اوف بھی نہیں کروں گا اس کی جواب پر شرارت براہ سی جنمشید کی عطا کی اعتماد نے اس کو ساتھ رنگ لگائے کر کے تو دکھاؤ خود کو تم پر وار دوں گی میری آنکھوں میں تھنڈک کی برجہ تم ہو میرے جسم پر تاری حدد کا سبب تمہاری محبت کی پناہ ہے اور میرے دل جان اور روح پر تمہاری حلاوت پر ہی موجودگی کا سایہ ہے میری زندگی کو کسی کی نظر نہ لگے اس کی رکسانوں کو چومتی فدا ہونے لگی اور جمشید نے اس سے آج کوئی حق نہ چھینا آئے آل سو نیڈیو وہ اس کی کان میں جکا وہ اس کی سرگوشی پر مچ لی سچی چنیل نے قربان ہونے سے قبل پھر یقین جاہا جمشید نے اس کے آنکھوں میں غالب رضا کو دیکھتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ لپیر کر سینے سے جوڑتے ہی آتی جاتی سانس پر قبضہ جمعاتے ہی اس پر چنیل کو صبح کی روشنی کے پھوٹنے تک کے لیے اپنا سیر کر لیا ایسی قیدی جو سانس سانس اس کی محتاج ہونے والی تھی جاری ہے کیسا لگا تیسرا پارٹ اگلی سلوہ سو کی سپیشل اور ایک دن کے گیپ سے آئے گی بہت بزی ہوں تو امید ہے کوپریٹ کریں گے دس سینوں ڈیالوگ بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں سکسٹی فور لاسٹ اپیسوڈ کے پارٹ فور میں جو ایکسٹرا سپیشل ہونے والا ہے اور اس کے بعد پھر ایک پارٹ ہوگا سب کے بیبیز کا اور یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا ناول کا تو پھر ہم پارٹ سٹارٹ کریں گے لاسٹ اشرے سے ٹھیک ہے میں بھی رمضان کے بات کرنوں جیسا آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو لکھنے کی عادی ہوں اور یہ ایک اکمویا بھی میں سٹارٹ کر دیا ہے میوزک کے ساتھ تو اس پر بھی پلیز ویوز ضرور دیجئے گا تو اب ملتے ہیں ہم اگلی کیس میں تب تک اللہ حافظ اچھے سے ریوز ضرور دیجئے گا